السلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں کیمہ بھرے کریلے اور بہت ہی مزیدار ڈش ہے یہ پہلے میں نے کیمہ جو ہے بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ٹرماتر ڈال دیا پیاز ڈال دیا سبز مرچے ڈال دیا اور لال مرچے ڈال دیا اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا نمک کا ایک چمچ حضب زائی کا اور اس کے بعد میں نے کریلوں کو اچھے طریقے سے واش کیا اتنا ان کو چمکایا گئی ان کی گرین گرین شکل پڑی ہی زبردست طریقے سے نکھا رہی اس کے بعد میں نے اس سب چیزوں میں ڈال دیا لیسن اس کے بعد میں نے سپیشل قسم کی چٹنی بنائی جو میں انسالن کو کھٹا کرنے کے لیے میں نے اسے یوز کی اور اس کے بعد میں نے اس میں کھٹا پانی ڈال دیا کیونکہ جب تک یہ مثالہ کھٹا نہیں ہوگا تو کرے لیں کیمہ اچھے نہیں بنے گے اس کے بعد میں نے سوگی دنیا ڈال دیا اس کے بعد میں نے اچھے طریقے سے چمچ ہلانے کے بعد اس کو خشک کر لیا اس کے بعد کی لکھ جی یہ ہے کتنی زبردست ہے اس کے بعد کریلے میں نے اٹھائے ان کو اندر سے بلکل کلیر کر لیا صاف کر لیا اس کے بعد میں نے یہ کیمہ بھر 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 کے بھر دیا کریلے میں کیونکہ جتنا زیادہ میٹریل ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور بڑا ہی زبردست لگ رہا ہے اس کے بعد جی میں لے آئی دھاگا اور دھاگے سے ہم نے کریلے کو قید کر لیا زنجیروں سے بان دیا کریلے کو اور اس کے بعد ہم نے جی جتنا بھی کیمہ تھا جتنا بھی میں نے بھر بھر کے کریلوں میں لگا دیا اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ میں آپ کو تھوڑے دیر بعد دکھاؤں گی اس کے بعد جی میں لے آئی دھاگا اور ہم باری باری سب کو اچھے طریقے سے قید کرتے گئے قید کرتے گئے اور اس کے بعد ہم نے جب اسے فرائے کیا تو بہت ہی ٹیسٹ لکا رہی تھی آؤ جی کروے کریلوں کو ہم نے چار چاند لگا دیا کیمے سے بھر دیا دھاگے سے قید کر لیا اب ہم اسے اچھی طریقے سے فرائے کریں گے کہ اس کا کروہ پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور نرم بھی ہو جائیں پک جائیں اچھے طریقے سے آؤ جی کریلے تیار ہیں اور بڑا ہی زبردست ٹیسٹ ہے ان کا اور اب ہم انہیں قید سے ازاد کریں گے اور ہم انہیں کھائیں گے گرم گرم روٹی کے ساتھ اور بڑا ہی مزہ آنے والا ہے تھینک یو